ویلکم تو لیکچر آف کمپیوٹر گرافکس اس لیکچر میں ہم بریسنم سرکل ڈرائنگ الگوریدم کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اور ہم اس الگوریدم کی ورکنگ دیکھیں گے وید اگزیمپل اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس الگوریدم کو یوز کر کے سرکل کو کس طرح سے ڈرا کیا جاتا ہے کس طرح سے سرکل کے پوائنٹس جو ہیں وہ کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ہمارے سامنے ایک سرکل ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ایک سرکل ہے یہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے یہ بات تو ایک جرنل سا کنسپٹ ہے کہ سرکل جو ہے وہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں سرکل کو میں نے 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیا اور یہ q1 کا مطلب سرکل کا quarter 1 ہے یہ quarter 2, quarter 3 اور quarter 4 اور یہ میرے پاس جو green line ہے یہ x axis ہے اور blue line اس کا y axis ہے ہمیں پتہ ہے کہ quarter 1 میں x اور y کی value positive ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ 0 ہے اور x یہاں پہ یعنی یہاں پہ پھر ہمارے پاس آئے گا 1, 2 اسی طرح اگر ہم اس طرف جائیں گے تو یہاں پہ کیا آئے گا minus 1, minus 2 اس طرح سے کچھ اس کے coordinate بنیں گے یعنی points بنیں گے اور اسی طرح اگر ہم یہ اوپر کی طرف جائیں تو ہمیں پتہ ہے یہ positive ہے یہاں پہ اس طرح آئے گا 1 پھر یہاں پہ آئے گا ہمارے پاس 2 3 so on اور اگر ہم نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پہ ہمیں پتہ ہے minus 1 آئے گا پھر اس کے بعد minus 2 آئے گا اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ x, y ہے x, y کا مطلب x کی value positive ہے y کی بھی آپ یہاں دیکھیں یہ نیچے x بھی positive اور y بھی positive quarter 2 میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس x کی value negative ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو green line ہے یہاں پہ x کی value جو بھی آئیں گی negative آئیں گی اور y کی value یہ y کی value اس quarter میں positive ہوگی اسی طرح quarter 3 میں x کی value بھی negative ہے y کی value بھی negative ہے کیونکہ آپ دیکھیں y ادھر نیچے کی طرف ہے یہ negative value اور x کی یہ جو x axis کی green line ہے یہ بھی negative ہے اور quarter 4 میں ہمارے پاس value کیا ہوتی ہے x کی value positive ہو جاتی ہے اور y کی negative کیوں کیونکہ quarter 4 میں یہ جو y والی line ہے یہ ہمارے پاس negative کی طرف جا رہی ہے اور یہ جو green والی line ہے یہ positive 1, 2 values area اس لئے x positive اور y negative یہ تو ایک بیسک سا circle کا concept ہے جو ہمیں پتا ہے اگر نہیں بھی پتا تو اب revise ہو گیا ہوگا اس کے بعد دیکھیں ہم نے circle کو کیا کیا circle کو 8 equal parts میں divide کر لیا یہ جو ایک part ہے اس کو بولتے ہیں octet جس طرح یہاں سے یہاں تک اگر میں اس کو اس طرح سے دیکھیں line draw کرنوں یہ 1 octet ہے اس طرح ہم نے 8 octets میں divide کر لیا اب اس circle drawing algorithm میں ہم کیا کرتے ہیں ہم صرف ایک یہ والا ایک octet calculate کریں گے جب یہ calculate ہو جائے گا ایک تو باقیوں کو ہمیں باقی جتنے بھی octets سے ان کو calculate کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ایک کو جو ہم نے calculate کیا ہوگا اسی کے result کو ہم shuffle کر کے لکھیں گے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا ہم کس طرح سے لکھیں گے اس لئے بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ایک ہمارے پاس octet ہے ہم اس کو بالکل صحیح طریقے سے calculate کریں اس میں کوئی غلطی نہ ہو تاکہ جو اگلے points ہم calculate کریں گے وہ بالکل ٹھیک ہوں بلکہ calculate ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی وہ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا وہ automatically ہمارے پاس point آ جاتے ہیں تو یہ تو ایک basic سا circle کا concept تھا ہمیں پتہ لگ گیا کہ quarter 1,2,3,4 کیا ہے اور ہم نے octets میں اس کو divide کر لیا اور ہمیں یہ بھی پتہ لگیا اس algorithm میں ہم یہ ایک single octet کی values calculate کریں گے تو ایک example لیتے ہیں example سے اس algorithm کی working سمجھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں کہا گیا use Brasnam's algorithm to find the coordinate of circle given coordinates are 0,0 and radius is 8 اب یہ 0,0 کا مطلب یہ پہلا جو ہے یہ x ہے دوسرا y ہے اب اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کو ہم start کس طرح سے کریں گے سب سے پہلے دیکھیں x ہمارے پاس 0 ہے ہم نے لکھ دیا x is 0 اس کے بعد y equal to r equal to 8 یعنی y جو ہے وہ radius کے equal ہے radius کیا ہوتا ہے ہمارے center points سے وہ جو circle ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا جو distance ہوتا ہے تو یہ y جو ہے وہ equal to r ہے جو کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے 8 ہے ہم نے لکھ دیا y is equal to r is equal to 8 p p جو ہے یہ ہمارے پاس ایک decision parameter ہوتا ہے decision parameter کا مطلب ہے اس value پہ ہم decide کرتے ہیں کہ ہم نے اگلے point کس طرح سے calculate کرنے ہیں اس لیے اس کو ہم decision parameter کہتے ہیں اس کا فاربول ہے 3-2r یہ جو 3-2r لکھا ہوا ہے یہ decision parameter کا فارمول ہے اب دیکھیں اب اگر اس فارمول میں 3 تو ہمارے پاس ہے 3-2 r کی value ہمارے پاس 8 ہے تو 3-2 into 8 یعنی 3-16 ہو جائے گا اور ہمارے پاس p کی value کیا آگئی minus 13 یہ ہمارے پاس p کی value آگئی اب جو بھی p کی value آئے گی ہمارے پاس دو case ہیں یا تو یہ value 0 سے بڑی ہوگی یا 0 کے equal ہوگی یا اس سے کم ہوگی تو ہم نے ایک case بنا لیا اگر p کی value 0 سے کم ہے تو ہم کیا کریں گے یہ کچھ چیزیں calculate کریں گے یہ چیزیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی دوسرا case کیا ہے دوسرا case یہ p کی value یا تو 0 سے کم ہوگی یا 0 سے بڑی اور 0 کے equal ہوگی اگر تو p کی value 0 سے بڑی ہے اور 0 کے equal تو ہم یہ 3 value in formula سے calculate کریں گے اگر 0 سے کم ہوئی تو ان formula سے یہ values calculate کریں گے x i plus 1 اب یہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں x i plus 1 ابھی میں یہ ہم اس طرح کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے پاس یہ xz ہے ٹھیک ہے ہم ادھر اس طرح سے بنا لیتے ہیں اپنے سمجھنے کے لیے یہ میرے پاس ایک xz ہے اب میں نے ایک circle draw کرنا ہے مجھے پتا ہے وہ اس طرح سے کر کے ایک circle draw ہو جائے گا اس کے گرد اب میرے پاس جو point ہے نا اس وقت جہاں سے start ہو رہا ہے وہ کیا ہے 0 اور 0 ان میں نے بتایا 0 اور 0 ہے اور radius 8 ہے ٹھیک ہے ہم کس طرح سے calculate کر رہیں گے دیکھیں یہ ایک میں نے table بنایا table میں میں نے لکھ دیا 0 اور 8 کیوں کیونکہ دیکھیں x 0 ہے اور y ہمارے پاس radius کے equal ہے 8 اب 0 کا مطلب ہے یہاں پہ یہ اس line پہ 1.0 ہے اور y جو ہے وہ 8 ہے میں کہتا ہوں 8 یہاں پہ کہیں پہ ہے ٹھیک ہے 8 یہ میں نے ایک point calculate کر لیا ٹھیک ہے ایک point calculate ہو گیا اب اگلا point کہیں یہاں پہ calculate ہو گا یہاں پہ پھر وہ سارے point آپس میں ملتے جائیں گے اور ایک circle بن جائے گا یہ پہلا point تو آگیا 0 اور 8 اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ x i اور y i کا مطلب initial point initial کہ یہاں سے ہمارا start ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ اگر دیکھا جائے نا پورا line کے اوپر ہم نے calculate کرنا ہے تو 8 کا point سمجھ لیں یہاں سے ہم start کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ پہلا point ہے کیونکہ پہلا point اس طرح سے اس axis کے اوپر آئے گا اب دیکھیں دوسرا اس کے بعد آگے x i plus 1 اب i plus 1 کیا ہے x i تھا initial value plus 1 i plus 1 کا مطلب initial value سے اگلی value اب اگلی value یعنی اگلا point اب کہاں پہ آئے گا اب اگلا point کیسے calculate کرنا ہے دیکھیں یہ ایک طریقہ یہ ہے اور یہ ہے ہم کون size میں use کریں گے اس وقت ہمارے پاس p کی value ہے minus 13 یعنی p 0 سے کم ہے اگر p 0 سے کم ہے تو x i plus 1 x کا اگلا point کیا ہوگا جو بھی x i کی value اس میں 1 add کر دینا ہے x i کی value کے 0 اس میں اگر 1 add کر دیں 0 plus 1 کتنا ہو تب 1 یہاں پہ دیکھیں 1 آگیا y i plus 1 y i کا اگلا point کیسے calculate ہوگا y i ویسے ہی لکھ دینا ہے y i plus 1 کیا ہوگا جو y i یہ وہی رہے گا y i یہ اس وقت 8 یہاں پہ 8 ہی رہے گا ہمارے پاس اگلا point p i plus 1 یہ parameter تھا minus 13 اگلا کیسے آئے گا میں یہاں پہ اس کو ہم solve کر لیتے ہیں دیکھیں p i کی value کیا initial value تھی minus 13 میں نے اس طرح سے لکھ لیتے ہیں minus 13 plus 4 into x i plus 1 x i plus 1 کیا 1 4 into 1 plus 6 اگر ہم اس کو solve کریں تو ہمیں پتہ minus 13 plus 10 ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ آجے گا minus 3 بڑا sign آتا ہے ان کو کریں گے تو minus 3 آجے گا یعنی p i plus 1 کیا ہو جائے گا ہمارے پاس minus 3 یہ ہم نے minus 3 لکھ دیا اس کے بعد اب یہ جو 1 اور 8 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے پہلے کیا تھا 0 اور 8 اب ہمارے پاس 1 اور 8 بن گیا یعنی x کی value یہاں پہ سمجھ لیں اس طرح میں لکھ دیتا ہوں 1 ٹھیک ہے 1 ہے اور y کی value 8 یہ 8 ہے یہ والا point 8 ہے تو اگلا point یہ ہم نے لکھ دیا اب اس وقت initial 1 اور 8 ہے ٹھیک ہے یہ point آ گیا اب اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں 0 اور 8 تھا پہلے یہ 0 تھا یہ 8 تھا اب کیا 1 اور 8 1 اور 8 ادھر ان کا intersection آئے گا نا ادھر آ گیا اب یہ والا point calculate ہو گیا سمجھ لیں second اسی طرح ہم نے third, fourth, fifth calculate کرتے جانا ہے اور صرف ہم نے ایک جو ہے octet کے calculate کرنا ہے اس میں جتنے بھی point آئیں گے تو اب اگلا point 1 اور 8 میں نے یہاں پہ لکھ دیا کیونکہ یہ سمجھ لیں ہمارا اگلا point ہے اب ہم نے یہ initial ہو گئے اس سے آگے جانا ہے پہلے یہ point تھا اس سے آگے ہم یہاں پہ آئے اب یہ point ہے ہم نے اس سے اگلا point calculate کرنا ہے کہ کہاں پہ ہے اس کا اب کیا طریقہ ہے ہمارے پاس اس وقت p کی value ہے minus 3 جو آخری value آئی minus 3 minus 3 ہمیں پتہ ہے 0 سے کم ہے اگر وہ 0 سے کم ہے تو ہمیں پتہ ہے x i plus 1 کیا ہوگا جو بھی x i کی value ہے آخری اس میں 1 add ہو جائے گا وہ تھی 1 1 میں 1 add ہو جائے گا یہ ہو جائے گی 2 اور y i plus 1 جو y i کی value ہے وہ ہی رہے گی وہ تو 8 ہے ہم نے 80 لکھ دیا اس کو اب pi plus 1 اگلا کیا ہوگا اس فارمولے میں اب آپ نے minus 3 put کرنا ہے ٹھیک ہے اس فارمولے میں pi کی value اگر آپ minus 3 put کر دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اس طرح سے minus 3 plus 4 into x i plus 1 x i plus 1 2 ہے 4 into 2 plus 6 ٹھیک ہے اس کو آپ نے solve کر لینا یہ 8 ہو جائے گا 8 اور 6 کتنا ہو جائے گا 14 14 minus 3 یعنی minus 3 plus 14 اس طرح سے ہوگا اور یہ ہمارے پاس اس کی answer کیا گا 11 یعنی اگلی value یہ دیکھیں یہاں پہ لکھ دی 11 ہے اب اگر یہ 11 ہے تو ہمیں پتہ ہے وہ تو 0 سے بڑا ہے اس کا مطلب ہے اب جو x i plus 1 ہوگا وہ ہم اس فارمولے سے calculate کریں گے اب جو اگلا point ہے وہ ہمارے پاس آ گیا کیا آ گیا 2 اور 8 ٹھیک ہے ہم نے وہ 2 اور 8 ادھر لکھ رہی ہے کہ اس وقت ہم 2 8 پہ چلے گے 1 8 سے آگے 2 8 پہ یہ 1 8 تھا یہاں پہ کہیں پہ 2 ہوگا ٹھیک ہے اور 8 8 تو ادھر ہی ہوگا اس کا intersection اس طرح سے کر کے آ رہا ہوگا ٹھیک ہے 2 اور 8 آ گیا اور اب x i plus 1 کیا ہوگا x کی value میں 1 add کرنا ہے x کی value تھے 2 1 add کیا یہ 3 ہو گیا اور y i کی جو value اس میں سے 1 minus کریں گے ہم تو y i کی value 8 8 میں سے 1 minus کیا ہمارے پاس آگیا 7 اور اب pi کی value کیا آئے گی اس والے فارمولے سے ہمارے پاس ہے pi 11 اس فارمولے میں اگر put کریں تو وہ بن جاتا ہے 11 plus 4 into x i plus 1 جو ہے ہمارے پاس 3 minus y i plus 1 وہ ہے ہمارے پاس 7 اور پھر اس کے بعد ہے plus 10 ٹھیک ہے اگر آپ اس کو solve کریں گے calculate کریں گے تو آپ کے پاس result آئے گا 5 تو یہ ہمارا اگلا پوائنٹ بھی آگیا جو کہ ہے 3 اور 7 اب میں یہاں پہ جس طرح بھی نکالوں اس پوائنٹ کو تو یہاں پہ آگا ہمارے پاس کہیں 3 اور 7 اس سے تھوڑا سا نیچے ہوگا یہاں پہ کر کے تو آپ دیکھیں جو پوائنٹ calculate ہو رہے ہیں اگر ہم اس کو ملائیں نا تو اس طرح ملتے ملتے یہ سارا ایک circle کی فارم میں چلا جائے گا میں نے تو یہ رفلی سے پوائنٹ لگائیں اس لیے اس طرح لگ رہا ہے لیکن جب یہ algorithm computer کی میں اس کو calculate کرتا تو یہ بالکل exact position پہ calculate کیے جاتے ہیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف draw کیے ہیں یہاں پہ پوائنٹ تو اب یہ question آتا ہے کہ ہم نے کب تک یہ calculate کرنا ہے ہم اس کو اس وقت تک calculate کرتے رہیں گے جب تک یہ x i plus 1 اور y i plus 1 equal نہیں ہو جاتے یا x i plus 1 کی value y i plus 1 سے زیادہ نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم اس کو calculate کرتے رہیں گے تو اس کے بعد اب اگر دیکھیں ہمارے پاس 4 اور 6 آیا ہے اور یہ pi 7 ہے یعنی یہ 0 سے بڑا ہے اس والے فارمولے سے یہ calculate کریں گے x i plus 1 تو ہمارے پاس x i کے لیے کیا ہے جو بھی value ہے 4 ہے اس میں 1 add ہو جائے گا وہ بن گئی 5 اور y i کی جو value اس میں سے 1 minus کر دیں گے وہ ہے 6 6 میں سے اگر 1 minus کریں وہ بھی ہو گیا 5 اب یہ دیکھیں دونوں equal ہو گے 5 اور 5 ہم یہاں پہ رک جائیں گے ہمیں آگے p calculate کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے تو یہ اس کا ہمارے پاس کہہ لیں exit criteria آئے گا یہاں تو x i plus 1 اور y i plus 1 equal ہو جائیں یا x i plus 1 greater than ہو جائے y i plus 1 سے تو ہم وہاں پہ رک جائیں گے تو یہ پہلے جو بھی ان میں سے ہمیں condition مل جائے یہ equal ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہاں پہ stop کر دیں گے اس کو تو یہ چیز ہم نے calculate کرنی تھی اگر آپ کو یہ calculate کرنے کا طریقہ پتہ لگ گیا اور یہ point آپ نے صحیح calculate کر لیے یعنی point کیا ہے 0 اور 8 پہلا point ہے دوسرا 1 اور 8 تیسرا 2 اور 8 تیسرا 3 اور 7 4 اور 6 اور اس کے بعد آخری کہاں پہ آ کر رکھا 5 اور 5 پہ اگر یہ صحیح calculate ہو گے تو باقی automatically calculate ہو جائیں گے وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں یہ وہی table ہے جو ابھی ہم نے calculate کیا اور یہ میں نے آپ کو start میں بتایا تھا کہ quarter 1 quarter 2 وہاں x اور y کی کیا value ہوتی ہیں اب finally آپ نے ایک table بنا رہا ہے اس میں لکھ لینا ہے quarter 1 quarter 2 3 اور 4 میں نے دیکھیں quarter 1 کے ساتھ minus x y لکھ لی ہے یہ آپ کی مرضی اگر آپ اپنی آسانی کے لیے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں اس کو میں نے کیوں لکھا کیونکہ quarter 2 میں minus x y ہے اور quarter 3 میں دونوں minus میں ہے تو دونوں minus میں لکھ دیا تو اس لیے میں نے یہ لکھے اب ان کو table کا کیا طریقہ اس کو draw کرنے کا آپ یہ دیکھیں پہلا point تھا 0 اور 8 یہاں پہ بھی دیکھیں میں نے لکھ دیا 0 اور 8 اس کے بعد اگلا ہے 1 اور 8 یہاں پہ 1 اور 8 اسی طرح سے لکھ دیا اس کے بعد 2 اور 8 3 اور 7 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 اور 8 3 اور 7 next ہے ہمارے پاس 4 اور 6 اور 5 اور 5 پہ آکے رکھے تھے 4 اور 6 اور 5 اور 5 پہ آکے رکھے تھے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں پتا ہے کہ quarter 1 میں تو دونوں positive ہی ہوتے ہیں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو یہ لائن ڈرہ کی یہ اس کا octet 1 ہے یہ جو اوپر آپ point دیکھنے نا color میں یہ پہلے octet کے point آگے اب یہ جو اگلا octet ہے یہ یہاں سے یہ پہلے کا ہی image ہے اگر یہ پہلے کا image ہے اس کا مطلب ہے ہم نے صرف ان values کو reverse کر دینا تو یہ والے point جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں اس octet کے لیے ہم نے calculate کی ہیں اب جو کرنا دیکھیں 5 اور 5 کو اگر آپ reverse بھی کریں گے وہ 5 اور 5 رہے گا دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے 4 اور 6 اس کو آپ reverse کریں تو کیا ہو جاتا ہے 6 اور 4 ہم نے 6 اور 4 لکھ دیا پھر 3 اور 7 اس کو اگر آپ reverse کریں وہ کیا ہو جاتا ہے 7 اور 3 2 اور 8 اس کو reverse اگر ہم quarter 2 میں چلیں تو ہمیں پتہ ہے کہ x کی value minus میں ہے اور y positive ہے تو آپ نے یہ point ہے سارے ایسے ہی لکھ دینا ہے اور x minus میں ہے تو پہلے x کی value x ہوتی ہے ان سب کے ساتھ minus کا sign لگا دینا ہے 0 کے ساتھ minus کا sign اس لئے نہیں ہے کیونکہ 0 نہ positive ہوتا ہے نہ negative ہوتا ہے تو اس لئے باقی سب کے ساتھ minus کا sign ہے اور y value وی 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 یعنی quarter two کا جو دوسرا octet ہے یہ یہاں تک ہوں گے اگر ہم divide کریں تو یہ یہاں تک ہوں گے پہلے octet کے دوسرا octet اگر quarter two کا calculate کرنا ہے تو آپ نے صرف ان values کو reverse کرنا جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا اور جو sign minus x value کے ساتھ ہی رہے گا جس طرح 5 اور minus 5 x کے ساتھ یہاں پہ x ہمیشہ minus میں رہے گا اس طرح quarter quarter 3 میں ساری values وہ لکھ دینی ہیں جو quarter 1 quarter 2 میں ہیں لیکن x کی value کے ساتھ بھی minus y کے ساتھ بھی same اسی طرح لکھ دیں اور same quarter 4 میں آپ نے کیا کرنا ہے x کی value quarter 4 ہے نا x positive y negative تو آپ نے